نمسکار میں ہوں پرشاند جرحے ازرائیل اور حماس کے بیچ چھڑے یدب کی گازہ خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ انکمہ چاہ شروعات کب سے بڑی خبر کے ساتھ کریں گے سب سے بڑی خبر گازہ خٹی سے آ رہی ہے جہاں پر ازرائیل نے ایک بار پھر سے بڑا غملہ کیا ہے ازرائیل نے گازہ میں بڑی ایر سٹائک کی ہے ازرائیل کی ائر فورس نے ویڈیو بھی اس کا جاری کیا ہے اور حماس کے دیڑ سو ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے دیکھیں گازہ کے شزائیہ میں ہوای حملے کیے گئے اور اس علاقے کو آتنکت کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے اور ان ٹھکانوں پر ایک کے بعد ایک ازرائیل کی وائیو سینہ نے حملہ کیا ہے جہاں آتنکیوں کی بہت بڑی تعداد کی جانکاری انہیں ملی تھی اور ایسے میں گازہ پر ازرائیل کا ایک بڑا ہوای حملہ اور دعویٰ یہ کہ تمام آتنکیوں کے ٹھکانوں کو نشت نابوت کر دیا جائے گا اور دیکھیں جس وقت یہ حملہ کیا گیا اس کے بعد یہ تصویریں آپ کو دکھا رکھے ہیں لوگ وہاں پر موجود تھے اور اچانک سے جب یہ حملہ کیا گیا اس کے بعد لوگ کس طریقے سے دوڑتے بھاگتے ہوئے نظر ہے حالانکہ جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے اسے آتنک کا گڑھ کہا جاتا ہے حماس کے ایک سو پچاس ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل کی طرف سے یہ سب سے بڑا حملہ کیا گیا تو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اب اور زیادہ بھیجن ہوتی چلی جا رہی ہے ایک طرف اس جنگ میں امریکہ کی انچری ہو گئی ہے تو دوسری طرف اسرائیل نے جنگ میں اپنے ٹانکس بھی اتار دیے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس جنگ میں اب تک کی سب سے تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے کیا کچھ ابھی تک ہوا ہے تیسرے دن بھی یہ لگاتا ہے جنگ جا رہی ہے اور تیسرے دن بھی اسرائیل اور حماس میں جنگ چل رہی ہے حماس کے حملے میں اسرائیل میں سات سو سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں جو اٹیک حماس کی اور سے کیا گیا تھا اسرائیل میں اس میں سات سو لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیل کے حملے میں گازہ میں چار سو تیرہ سے زیادہ موت ہوئی ہیں جب اسرائیل نے پلٹ وار کیا تو چار سو سے زیادہ لوگ کی موت ہوئی ہماس نے بارے سے زیادہ امریکیوں کو بندھک بنا لیا ہے الگ الگ دیش کے وہاں پر ناغری ہیں جنہیں بندھک بنایا جا رہا ہے اسرائیل کے پیم بینجمند نیتنیاہو نے دوسری بار بائیڈن سے اس بارے میں بات کی ہے اسرائیل کو سینی مدد دے سکتا ہے امریکہ اس طرح کی جانکاری آ رہی ہے وہیں اسرائیل میں F-16, F-35 یعنی کی 5th generation جو فائٹر پلین سے لڑا کو بیمان ہے ان کی تیناتی کر رہا ہے امریکہ اسرائیل نے ہماس کو آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ خطرناک اور قرور بتایا ہے اسرائیل نے ایران پر ہماس کی مدد سا آرخ لگایا ہے ارز بیچ ایک اور بڑی خبر اسرائیل اور ہماس کے بیچ بھائنکر یدھ میں دونوں طرف سے اب بھیشن حملے ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں دیکھیں دونوں دیشوں میں منظر بھیانک دکھائی دیا لیکن ہماس کے ان حملوں کے بعد سے اسرائیل کی سینہ پورے ایکشن میں آ گئی ہے اور اس کا انجام اب غازہ پر ساف ساف دکھائی بھی دینے لگا ہے اسرائیل کی وائیو سینہ کی بات کرے تو بھیشن حملوں سے غازہ میں تباہی کا منظر ساف طور پر دکھائی دینے لگا گازہ پر اسرائیل کے ہوای حملے جنگ میں اسرائیل نے اتارے ٹینک اسرائیل نے گازہ کو کر دیا دھوان دھوان اسرائیل کے لڑاکو ویبانوں نے گازہ میں چون چون کر آتنکی ٹھکانوں کو دھست کرنے میں وہ چھٹ گئے ہیں گازہ میں تنی بارودی بارش ہوئی کہ اس سے آسمان میں دھوئے کے گھنے بادل دکھائی دینے لگے ہماس کے حملوں کا جواب اسرائیل بھیشن طریقے سے دے رہا ہے گازہ میں بھیشن ائر سٹرائک کی گئی ہر طرف تباہی مچ گئی گازہ میں کئی بہو منزلام امارتیں زمیدوس ہو گئی ہر طرف ملبا نظر آنے لگا گازہ پر اسرائیل کے حملے کی یہ سب سے نئی تصویر سامنے آئی اسرائیل سے بموں کی بارش کی جد میں گازہ کے ایک بینک کی بیلڈنگ آ گئی جس کے بعد وہاں پر ویسپورٹ کا بیانک شو رکھ گیا حالکہ اس حملے میں بیلڈنگ گری نہیں لیکن اس سے بڑا نقصان ضرور پہنچا حماس کے آتنکیوں کے تابر توڑ حملوں کے بعد اسرائیل کی فورس گازہ میں چون چون کر حملے کر رہی ہے جہاں بھی حماس کے لوگ چھپے نظر آئے انہیں ٹارگیٹ کر کے نیستہ نابوت کر دیا گیا غازہ میں اسرائیل کی ائر فورس حماس کے ادھیکاریوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنانے میں دیر نہیں کر رہے ان حملوں میں غازہ کے حماس سے چھڑے آتنکیوں کے گھر تباہ ہو گئی کچھ مسجدیں بھی دھوست ہو گئی حماس کے خلاف اسرائیل کے سینک ہر مورچے سے پلچ وار کرتے دیکھے غازہ کی سیما سے آئی ایک اور تصویر میں اسرائیل کے سینک آم نے سامنے کی جنگ لڑتے دکھائی دیئے غازہ سے ہماس کے آتنکی اسرائیل میں گوسائے تھی جنہیں دیکھتے ہی ایکشن میں آگئے اسرائیلی جوان فائرنگ کرنے لگے حماس آتنکیوں کے خلاف اسرائیل کے اس جوابی کارواہی میں فلسطین کے چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی اسرائیلی سینہ غازہ پٹی کی سیما سے سٹے شہروں سے اپنے ناغریکوں کو نکال بھی رہی ہے کیونکہ غازہ کی سیما سے سٹے اسرائیل کے علاقوں میں ہماس کے آتنکیوں نے سب سے زیادہ کوہرام مچایا ہوا ہے ہماس کے حملے کے بعد نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں نیپال کے دوتا واس نے اس موتوں کی پوشٹی کیا وہیں اسرائیل میں کم سے کم چار امارکی ناغریک کے مارے جانے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اسرائیل سے 26 بھارتیوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے یہ کم سے کم اچھی خبر ہے میگھالے کے سیم نے ٹویٹ سر کے اس بات کی جانکاری دی ہے تو بڑی اپڈیٹ آپ کو بتائیں اسرائیل میں نیپال کے دس چھاتر مارے گئے ہیں ہماس کے حملے کے بعد نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے وہیں اسرائیل میں نیپال کے دوتا واس کی اور سے اس موت کی پوشٹی کی گئی ہے تو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ لگاتار بھڑکتی جا رہی ہے آپ کو میں آپ کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اکھر گازہ کے کن کن شہروں میں اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا اور ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل میں کہاں کا مٹ بھیڑ ہو رہی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دراصل کس طریقے سے یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں گازہ کا یہ علاقہ جہاں سے اس طریقے سے اب ایک بڑی جنگ وہیں کوئی خاص علاقہ ایسا نہیں چھوٹ رہا اب ان چرم پنتیوں کی اور سے جہاں حملے نہیں کیا جا رہے اسرائیل کی ائر سٹرائک اور ہماس کی گھس پیٹ یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کن کن ٹھکانوں پر ہماس نے حملہ کیا ہے خاص طور پر دکھنے علاقہ مگین کا اوفکیم کا اور رائم کا یہ وہ دکھن علاقہ ہے جہاں پر سیدھے سیدھے غازہ کیوں سے ہماس کے ان کٹرپنتی آتنکیوں نے حملے شروع کیے کئی لوگوں کا اپرہن کیا قتلیام کیا ہے اتنا ہی نہیں دیکھیں جس طریقے سے شروعاتی دور کی اگر ہم بات کریں جس طریقے سے لگاتار ہماس کی طرف سے حملے کیے گئے تھے ان علاقوں کے بارے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ خاص علاقے دوسری طرف ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر اس طرح سے غزپیٹ ہوئی ہے اور زکم کا وہ علاقہ غازہ سیٹی کا علاقہ ہے اس طرح سے جب وہ غزپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑے ہیں اور کچھ خاص علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں کی اچکول کا ہے سٹیروڈ کا اور بیری کا وہ علاقہ ہے جہاں سے اندر غزنے کی کوشش ہوئی کئی لوگوں کو کٹنیپ کیا گیا اور زبردست قتلیام لیکن اسرائیل نے بھی کیا ایک بڑا پلٹ بار